نحمده و نصلي على رسوله الكریم سریاں سے زمین پہ آسمانے ہم کو دے مارا مہدرم حضرات آج امت مسلمہ مسائل و مشکلات میں اس طرح گری ہوئی ہے کہ ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ دوسرا مسئلہ مو اٹھائے کھڑا ہو جاتا ہے مسائل و مشکلات کا ایک دلدل ہے جس میں ساری امت مسلمہ دستی چلا جا رہی ہے آج اس سرزمین کا سب سے بہترین خون امت مسلمہ کا خون آج پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے آج اس سرزمین کی سب سے بہترین امت آج بے وزن ہو کر رہ گئی آخر کیوں آج بھی اللہ وہی ہے جس نے بدل میں فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کرائی تھی آج بھی اللہ کی کتاب وہی ہے جس نے کئیوں کی دلوں کو بدل دالا پھر کیوں امت کا یہ حال ہے وجہ صرف یہ ہے کہ گوانتی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی ہم نے اسلاف کے زندگیوں کو بھول گئے ہم اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیئے تو ہمیں بلندی سے بستی پر پھیک دیا گیا حالانکہ ہماری تاریخ تو ایسی نہ تھی اگر ہم ہماری تاریخ میں دیکھیں تو وہی پر اللہ کے خوف سے لرستے ہوئے بادشاہ نظر آئیں گے موم جیسا دل رکھنے والے حکمرہ نظر آئیں گے تو وہی پر پاگباز و باحیاء خواتین نظر آئیں گے تو دوسری طرف دشمنوں پر قیر بن کر ٹوٹنے والے جاباز سباہی نظر آئیں گے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں اور آج ہم نے ہمارا پیش نظر دنیا کو بنا لیا ہے اسی دنیا کی محبت اور موت کے خوف نے ہمیں بزدل بنا کر رنگ دیا ہے حالانکہ ہماری تاریخ ایسی نہ تھی اگر ہم ہماری تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں تو بدرے میں لڑتے ہوئے سباہی نظر آتے ہیں تو وہی پر ایسی خواتین بھی نظر آتی ہیں جو ان سباہیوں کو حاصلہ بڑھا رہی ہوتی ہے تو انہی جنگ کے میدانوں کی صفوں میں ایسے بچے بھی نظر آتے ہیں جو پنجوں کے پل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑا دکھاتے ہیں تاکہ ہم میدان جنگ سے نکال نہ دیے جائے اگرچہ ہم ہمارے تاریخ کے اوراک کو پلٹا کر دیکھیں تو وہی پر ایرانی بادشاہ کو اسلام کے قدموں میں گرانے والے حضرت سعاد بن بھی اقاس نظر آئیں گے تو وہی پر سردار اندریس کو جان نمرسید کرنے والے تاریخ بن زیاد نظر آئیں گے تو وہی پر عیسائیوں کا پنجا مور دینے والے سلاح الدین ایو بھی نظر آئیں گے تاریخ نے تاریخ بن زیاد کی فوج میں ایسے بھی سباہی دیکھے ہیں جنہوں نے کئی کئی دنوں تک چند روٹی کے ٹکڑوں اور ایک جھاگل پانی پر گزارا کیا یہ وہی سباہی ہے جنہوں نے اسپین کو فتح کیا ہم وہی مسلمان ہیں جو عادی دنیا پر حکومت کرتے تھے جن کے نام سے دنیا تھردر آتی تھی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاہو شیروں کے بھی میدہ سے اکڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیزیں ہم توپ سے لڑ جاتے تھے اور آج اسی مسلمان کو عیش و عشرت اور موت کے خوف نے بزدل بنا کر رکھ دیا ہمارے اسلاف نے یوں ہی پوری دنیا کو اپنے قدمے میں نہیں لایا تھا وہ یوں ہی سرکش نہیں ہوتے وہ صرف زبان سے نبی کا نام لینے والے نہیں تھے ان کا تو یہ حال تھا کہ ادھر نبی کے زبان سے بات نکلتی ادھر عمل ہو جاتا تھا جب شراب کی بے حرمتی کا حکم آیا تو ہوتوں سے لگے ہوئے پیالے چھوڑ گئے مٹکوں سے بڑی ہوئی شراب گلیوں میں بھا دے گئی جب جہاد کا حکم آیا تو بچوں کے ساتھ معذور بوڑے دورتے چلے آئے جب مال کا حکم آیا تو حضرت عثمان غنی جیسے مالدار تاجیروں نے اونٹوں کی قطارے لگا دی تو وہیں پر حضرت ابو عقیل جیسے غنی صحابی نے اپنے دن بھر کی مزدوری لاکر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دی یہ تھے ہمارے اسلاف اور آج ہمارا حال کیا ہے ہم صرف زبان سے بولتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے لیکن ہمارے نوجوانوں کی راتیں چوراہوں پر صبح بستروں میں دن پان پٹیوں اور کیارم وڈوں پر گزرتے ہیں تو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی آج ہمارے نوجوان ایکٹرز اور کرکیٹس کے نقشے قدم پر چلتے ہیں تو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی جب آج ہمارا بچہ اپنی سگی ماں کو موم اور سگی باپ کو ڈیڑ گیٹا ہے تو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی آج ہماری نوجوان لڑکیا غیر مردوں کے ساتھ نوکریہ کرنے میں فقر محسوس کرتی ہے تو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی مہدرم حضرات آج بھی حالات بدل سکتے ہیں آج بھی فرشتے آسمانوں سے اپنی مدد کے لیے ہماری مدد کے لیے اتر سکتے تھے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ہمارے اندر اسلاف کی زندگیوں کو لائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلاف کے نقشے قدم پر چلنے چلنے کی توفیق ادا فرمائے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سرینیہ سے زمین پہ آسمانے ہم کو دے مارا وآخر دعوانے الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ